امید کرتے ہیں آپ سب کو خیرے سے ہوں گے اور بہت ہی مجھے میں ہوں گے آج ہم دونوں آپ کے سامنے پیس سے حاضر ہیں ایک نیا ویڈیو لے کر یہ ہمارا ریکشن ویڈیو ہے جو کی ہمیں ہمارے ایک سبسکرائبر نے ہی ریکسٹ کیا تھا کہ جب مولانا تاریخ زمین صاحب آمیر خان سے ملے تھے تو جو ان کی ملاقات کو بعد میں انہوں نے بیان کیا ہے اس پہ ہم ریکٹ کریں تو آج ہم اسی ویڈیو پہ ریکٹ کرنے جا رہے ہیں اور امید کرتے ہیں ہم سب لوگوں کو ہمارا یہ والا ریکشن ویڈیو بھی پسند آئے گا تو چلیے بینہ وقت سے آئے کی اسٹارٹ کرتے ہیں آمیر خان سے میری ملاقات ہے میں نے اس کو کوئی دین کی بات نہیں کیا صرف محبت اب تک اس کے میسیج آتے ہیں کہ میں زندگی میں کسی سے متاثر نہیں ہوا تم پہلے آدمی ہو جس سے میں متاثر ہوں میں نے کوئی جادو کیا صرف محبت لوگوں کو محبت دو قریب ہوں میں جب گیا بڑی مشکل سے اللہ نے ملاقات کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا وہ مجھے نہیں جانتا تھا میں اسے نہیں جانتا تھا تو کوئی موقع نہیں مل رہا تھا ملاقات کا تو اللہ نے شاہد آفریدی کو بیج دیا شاہد آفریدی اس کی دوستی تھی ہمارا جو کرپٹر ہے میں نے اس سے فون پر کہا یار میری ملاقات تو کرا اس نے ملاقات کروائی تو اس نے مجھے کہا آدھا گھنٹہ ہے آدھا گھنٹہ جب میں پہنچا میکسیمم پونہ گھنٹہ میں نے کہا ٹھیک میں گیا تو وہ سہما ہوا چہرہ کہ مولانا آگیا آپ پتہ نہیں کیا کہیں گے بھئی یہ تو کیا کر رہا ہے تو حرام کر رہا ہے ناچ رہا ہے گا رہا ہے توبہ کر ابھی تیرے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو جائے درہا ہوا سہما ہوا تھا تو میرا ایک دور کالیش لائف تھا میرے اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میں تین دن کے لیے میں اس دوست کو اس کی نفصلوں کو دعائیں دیتا ہوں جو مجھے زبردستی پکڑ کے لے گئے نہ میرا تبلیغ سے کوئی تعلق نہ واسطہ نہ میں کوئی ان سے متاثر ایک لڑکا تھا بنگالی تھا گش کرتا دلے گے میں اس سے ذرا متاثر نہیں ہو میرا دوست متاثر ہو گیا تھا تو میں تو ان کے قریب سے نہیں گزرتا تھا تو وہ اور میں سکول میں کٹھے آ رہے تھے کالج میں کٹھے آ رہے تھے تو وہ متاثر ہوا وہ تین دن کے لیے جا رہا تھا تو مجھے بتائے بغیر میرا ہاتھ پکڑ کے لے گئے مجھے کام ہے چلو میرے ساتھ اور میں میں اس کو انکار نہیں کر سکتا تھا یہ میرا اس کا تعلق تھا اب بھی اسی طرح بھائیوں جیسا تعلق میں اس کا احسان ماں مجھے زبردستی لے گیا ہمارے پنجابی کی مثال ہے کبے نو لت لگی اسے دھو گیا وہ جو ہوتا ہے ہنچ بیک ہوتا ہے نا اس کو کسی نے لات ماری تو اسی دھو گیا بہت بہر بانی بہتری لات سے میں سی دھو گیا تو مجھے تو وہ کبے علی لت پہ گئی تو اللہ نے مجھے اس طرف لگا دیا اور جب میری کالج لائی میں نے کالج کا بہترین سنگر تھا سکول کا بہترین سنگر جو نہیں جمشید کیا ہے جو اس زمانے میں یہ سارا کو اٹھا اٹھایا میں نے سارا کیا ہے تو اب وہ بچھارہ ایسے بیٹھ ہوگا تو میں نے اس سے بیٹھتے فلموں کی باتیں شروع کرتے وہ تھوڑے دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ فرام سکسٹی ٹو سیونٹی ٹو جو فلم انڈرسٹی کو جتنا میں جانتا تھا اتنا وہ نہیں جانتا تھا تو اس کے اوپر میرے علم کا روپ پڑ گیا اس کی لائن کا علم تھا تو تو بھیران پریشان یہ واسطہ ہو رہے تو کبھی دلیب کمار کی باتیں شروع ہو گئیں کبھی راج کبور کی شروع ہو گئیں کبھی محبوب صاحب شروع ہو گئے کبھی مدن موہن شروع ہو گئے وہ آدھے گھنڈہ تو یوں ہی گزر گیا تو آدھے گھنڈے کے بعد میں نے کہا مارد اور ٹائم آور کا نہیں اٹھیں چلے ادھر چل کے بیٹھتے وہ کھانے کی ٹیبل پر تھے تو ہم وہاں جا کے بیٹھ گئے پھر وہیں باتیں شروع ہو گئیں جب اس کا سارا خوف دور ہو گئے اور ریلیکس ہو گئے اس میں پونے گھنٹے سے پچاس منٹ گزر گئے تھے تو بھر میں نے کہا آمیر بھئی آپ حج پہ آئے ہیں اگر آپ اجازت ہیں تو آپ کو اپنے نبی کا حج سنو کہاں یہاں جی ضرور سنائی پھر میں سوا گھنٹا بولتا رہا اور وہ ایسے کر کے یہاں سے وہ یوں نہیں ہوا سوا گھنٹا ایسے بٹھ کے ہلا نہیں اپنی جگہ سے لوگ محبت کے بھوکے ہیں تم فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں دو گھنٹے کی ملاقات کے بعد جب ہم نکلے تو نیچے تک چھوڑنے آیا آمیر خان حج کے بعد میں نے کہا ایک ملاقات اور ہو جائے کہ ضرور ہوگی پھر اس کا میسیج آئے کہ میں مدینہ چلا گیا ہوں معذرت چاہتا ہوں میں نے کہا میں مدینہ آ جاؤں گا میں مدینہ پہلے ہوا آیا تھا حج سے پہلے تو اس نے کہا کہ آپ چودہ تاریخ کو آ جائیں چار سے چھے کا ٹائم میں نے آپ کے لئے رکھا ہے تو میں جنید اور ایک اور ساتھی ہم دوبارہ وہاں چلے چار بجے سوہ چار ہم اس کے ساتھ ہماری سٹنگ شروع ہوئی سوہ چار سے سوہ دس تک چھے گھنٹے مسلسل اور اس کے ماتھے پہ ذرا نشان نہیں آیا کہ میں بو رو رہا ہوں اور اس کے بعد ہم اٹھے اس کا جنی چاہ رہا تھا کہ ہم اٹھ کے چلے جائیں محبت پھر ایک امتحان پڑ گیا میں اجتماع میں تھا رائمینڈ کے پشلی ساتھ اس کا میسیج آگے میری فلم تلاش آرہی اس کی کامیابی کی دعا کرو میں نے کہا اے چنگی بڑھ میں نے کہا اب کیا کرو جواب دینا بھی ضروری دعا بھی نہیں ہو سکتی کیا کرو تو جب وہ میسیج آئے تو میرے ساتھ نے کوئی دس بارہ علماء بیٹھے تھے میں نے کہا بھئی یہ میسیج ہے اس کا جواب کہا جی یہ ہمارا فیلنی تمہارا ہے تو ہی جواب دی میں سارا دن سوچتا رہا مجھے کوئی جواب سمجھ میں نہیں ہے کہ جان بھی بچ جائے جواب بھی چلا جائے پھر اگلا دن بھی گزر گیا مجھے کوئی سمجھ میں نہیں ہے میں اثر کا وضو کر رہا تھا ایک دم اللہ نے ایک مضمون دل میں ڈالا تو میں نے فوراں بیٹھے اس کو میسیج کیا کہ آمیر بھائی جو کریئیٹیو ہوتا ہے نا ذہن یہ اللہ کسی کسی کو دیتا ہے تخلیقی ذہن یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے ہر ایک کو نہیں دیتا ہے اور یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہوتی ہے اور میں نے تمہارا ساتھ جو وقت گزارا اس میں میں نے دیکھا کہ اللہ نے تمہیں تخلیقی ذہن دیا ہے تم کریئیٹر ہو اور جو لوگ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ کامیابی ناکامی کی پرواہ نہیں کرتے وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں آپ کا بھائی تو فوراں اس کا میسیج ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بات ہوگئے پہ میں تھا ہانگ کانگ میں نے وہاں سے اس کو میسیج کیا دیکھو کسی مصروف آدمی کو براہ راست فون نہ کیا کرو میسیج کیا کرو کہ میں آپ کو فون کر سکتا ہوں کیونکہ میں اس کا بہت ستایا ہوا بہت ستایا تو میں نے اسے میسیج کیا کہ میں تارک جمیل ہانگ کانگ ہوں آپ کو فون کر سکتا ہوں میں ہمیشہ اسے اب بھی میرا فون پر رابطہ رہا میں پہلے اسے میسیج دیتا ہوں میں آپ کو فون کر سکتا ہوں اگر اس کا جواب نہ ہے پھر میں نہیں کرتا ہوں کبھی وہ خود کر لیتا ہے کبھی وہ میسیج دیتا تھا ہے کال کر لیں تو تھوڑے جو بعد اس کا فون آ گیا کیونکہ میں اس وقت دلی میں ہوں کانفرنس میں تھا میں نے آپ کا میسیج دیکھا تو میں اٹھ کے باہر آ گیا ہوں ابھی آپ سے بات کر کے پھر میں جاؤں گا تو اسے باتیں کرتے کرتے کہنے لے گا آپ کی دعا سے میری فلم کامیاب ہوگی میں کہا یاللہ میں کوئی نہیں ہوں کیتی تینو بھائیو محبتیں بانٹو نفرنس تو پہلے ہی بہت پھیل چکی نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزہ تو تب ہے کہ گردے کو تھام لے سا نشہ پلا کے بہت پہلے نائس بہت ہی اچھے سینر ہے اپنی میٹنگ کو میں سے یہاں پہ بیان کیا ہے کیا کہ کیسے ان کی میٹنگ ہوئی اور جو انہوں نے لائن بولی ہے نشہ کرا کے کسی کو گرانا بہت آسان ہے بجاتا جب ہے کسی گرتے کو بڑھ کے سمبھال لو سمتھنگ لگا ہے تو وہ بہت اچھی لائن ہے اور ریلی اس کا مطلب جسے ہم لوگ بولتے ہیں کہ کسی کا بھی بڑھا کرنے میں تو کچھ بھی نہیں لگتا لیکن بات تو تب ہوتی ہے کہ کسی کا بھلا کرو تاکہ وہ بھی بندہ سامنے والا آپ کو ساری عمر تا عمر آپ کو دعائیں دیں اور ہمارے ایسا ہمیشہ ہوتا ہے ہم لوگ کسی بھی کام کچھ بھی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہوتے ہیں پاپا جی میرے گوڑ اللہ کہ ہمارا یہ کام بن جائے تو وہی سیم چیز ہے میسے آمیر کھان ہم لوگ سوچے ہیں کہ اس کی مووی چلتی ہے یا نہیں چلتی ہے مطلب 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 بہت اچھی میٹنگ نے تھی ان لوگوں کی سننے میں بہت ہی مجھے آرہا اور بہت اچھے سے مطلب 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 تاریخ زمین صاحب نے مینشن کیا کہ وہ پہلے خوریس ٹائم پہ بہت ہی فن لوگ نائپ پہ بہت ہی ان کی ایک جو ایمیش ہے وہ ایسے ہے میرے پائنڈ میں کہ بہت جیسے ہوتا ہے کہ بہت بھوان میلین اللہ میلین بندے ہوتے ہیں جو لوگ تو ہم لوگ کبھی سوچتے نہیں ان کے بارے میں کہ وہ کبھی ایسے فن لووگ بھی ہو سکتے ہیں یا وہ لوگ مووویز میں انٹرسٹ ہوگا یا پھر وہ لوگ کالیج ٹائم پہ اسے کوئی بھی ڈانس اور یہ سب تو کبھی سوچی نہیں سکتے لیکن ٹھیک ہے انہوں نے بیان کیا ہے مطلب اس میں بتایا ہے کہ وہ لوگ سوری لیکن ہاں تارک جمیل صاحب نے بتایا ہے کہ وہ اپنے کالیج ٹائم میں ان کا جو اگدم کہتے ہیں کہ ایک الگی روپ تھا اور اب ایک الگی ہے تو بہت مجھا آیا تھانک یو مجھے اس ویڈیو پہ ریکٹ کرنے کے لئے بولا پلیز مجھے اور بھی بتائیے ایسی اچھی اچھی ویڈیوز کی میں ریکٹ کر رہا ہوں کیونکہ جب ویڈیو پہ ریکٹ کرتے ہیں اور جو ان سے پہلے ان کے بیان ویڈیوز پہ ریکٹ کیا ہے تو اس میں there are so many things which we are learning کیونکہ ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا کئی جیزیں تو جو ہم لوگوں کو زیرے زیرے پتا چلتی ہیں ویڈیوز ویڈیوز تو ہم لوگوں کافی نیری چیزیں سیدھنے کو بھی ملتی ہیں چلیئے اوکی با با با